بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں اور آج ہم جس فون پر بات کریں گے وہ ایک جیپنیز کٹ فون ہے یہ کٹ کی صورت میں پاکستان میں آتا ہے اور یہ ہے جی فجستو کمپنی کا ایروس ایف ففٹی ون اے اور دوستو اس فون کو میں تقریباً پچھلے تین ماہ سے یوز کر رہا ہوں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس فون میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے اس وقت اویلیبل پرائس میں جسٹیفائی کرتا ہے تو چلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو اس فون میں سنیپ ٹیکن 865 پروسیسر ہے 8GB RAM ہے 128GB سٹورج ہے اور یہ 6.7 انچ کا OLED ڈسپلی ہے اور 60 ہرٹس کا ڈسپلی ہے اس کا ڈاؤن سائیڈ اس کی یہ ہے کہ 90 ہرٹس اس میں نہیں ہے وہ پرفارمس میں یہ بلکل لیگ نہیں کرتا وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ دوستو ٹائپ سی ہے سنگل سم میں آتا ہے اس میں آپ میمری کارڈ وغیرہ کچھ نہیں ڈال سکتے یہ اس کا بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ اس کا بلو کلر کا ہے میں نے اس پہ سکن چڑھائی ہوئی ہے پیپر چڑھایا ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے خراشوں سے بچانے کے لیے کیونکہ پاکستان میں اس کا بیک کور نہیں ملتا اور یہ ہے جیس کا مین بیک کیمرہ 48 میکا پکسل کا بیک کیمرہ ہے فرنٹ کیمرہ ہے جیس کا 32 میکا پکسل اور اب میں آپ کو اس کی اچھی چیزوں پر بات کر لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر جو اس میں کمی ہے اس پر بات کریں گے سب سے جو اس کا مین ہائی لائٹ فیچر ہے وہ ہے اس کا ڈسپلی 6.7 انچ کا آلٹ ڈسپلی ہے اور اس میں ان ڈسپلی فنگر پرنٹ سنسر ہے عام آئی تک میں نے جتنے بھی فون استعمال کی ہیں ان ڈسپلی والے موسے جو کیٹ فونز ہیں ان میں اتنا فاست اور ریلائیبل فنگر پرنٹ سنسر میں نے نہیں دیکھا ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں آپ دیکھئے گا کہ فون کافی ہی کافی فاسٹ ہے اس کا فنگر پرنٹ سنسر یہ دیکھئے اور اس کے بعد دوستو اب میں بات کر لیتا ہوں اس فون کا ڈسپلی تو میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کی ڈاؤن سائیڈ جو 90 ہرس والی ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ اس میں مجھے 90 ہرس کی کمی اس لیے فیل نہیں ہوئی کیونکہ سنیپ ڈریکن 865 865 ہے اور اس کی پرفارمس بہت اچھی ہے اور کافی اپٹمائز اس کا او ایس ہے اور جس کے وجہ سے میں نے جب بھی اس کو یوز کیا مجھے 90 ہرس کو میں نے مس نہیں کیا اور اس کے بعد اس کی بات کر لیتے ہیں اچھی چیز جو ہے وہ اس میں بیٹری ہے اس کی چارزہ ستر ایمی ایچ کی بیٹری ہے اس کو برات کو میں جب بھی فول چارٹ کر کے دن میں یوز کرتا ہوں ہنڈر پرسینٹ کر کے سوپہ جب بھی یوز کرتا ہوں تو سارا دن میں ہلکی پھل کی گیمنگ فوٹوگرافی سوشل میڈیا کال سب کچھ کرتا ہوں اس کے باوجود لیٹ نائٹ دس سے پندہ پرسینٹ بیٹی میری ریمیننگ ہوتی ہے اور سکرین آن ٹائپ اس کا کافی اچھا ہے اور اس کا پرفارمس آپ سنیپ ڈیگر آٹھ سو پینسٹر سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ یہ بہترین پرفارمس دیتا ہے اور کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ مجھے اس میں لیگ فیل نہیں ہوا یہ اس کا پلس پوائنٹ ہے اس کے علاوہ دوستو اس کا ایک اور پلس پوائنٹ مجھے لگا ہے وہ اس فون کی لک ہے اس کی فرنٹ لک آپ دیکھ سکتے ہیں بیک لک سلم فون ہے بہت ہی لائٹ ویڈ فون ہے اور ایک چیز ہے کہ کافی مضبوط فون ہے میں تیرین تین ماہ سے یوز کر رہا ہوں کافی دفعہ میرے ہاتھ سے بہت زور سے گر ہے اور بڑی بڑی ہارڈ جگہ پہ گر ہے اس کے باوجود اس فون میں ابھی تک کوئی کریک کوئی بھی کسی قسم کا کسی جگہ سے یہ ٹوٹا نہیں ہے ہاں ایک آت دفعہ اس کا ٹیمپر گلاس جو ہے وہ گلاس ٹوٹا ہے وہ میں نے چینج کر لی ہے اور اس کے علاوہ دوستو اس فون میں جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ملٹی سٹارٹ سکرنگ میں یہ فون بہترین ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ایپس کھول کے رکھیں گے تو بیک گراؤنڈ پہ تو وہ کلوز نہیں ہوں گی آپ جہاں پہ ان کو چھوڑیں گے موسیلی وہیں پہ ہوں گی جیسے یہ بینکی ایپ تھی میں نے کھولی ہے یہ ساری ریفریش ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں ایمپیئر ایپ اسی طرح یہ کیمرہ ایپ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ کے لیے بہت اچھا فون ہے گیمنگ کی بات کر لیتے ہیں میں کوئی زیادہ بڑا گیمر تو ہوں نہیں لیکن اس پہ میں نے کال آف ڈیوٹی کھیلی ہے اور دو چار اور لائٹ گیمنگ کھیلی ہیں ذرا بھی ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اس میں لیگ فیل لی ہوا جائرو بھی ہے اس میں جو لوگ گیمنگ کرتے ہیں ان کے لیے یہ میں بتا دوں اس کے علاوہ اس کا سیم ریسیپشن جو ہے سگنل ریسیپشن بہت اچھی ہے جہاں پہ اچھے خاصے فون ڈسپلی اپنا سگنل چھوڑ جاتے ہیں اس وہاں پہ بھی اس کا ایک آج سگنل رہتا ہے اس فون کا اور سگنل کے معاملے میں اس کی کوئی پابلم نہیں ہے وائی فی کنیکٹیوٹی بہت اچھی ہے اس فون کی تو اس کے ایک اور پلاس پوائنٹ پہ بات کر لیتا ہوں وہ پلاس پوائنٹ دوستو اس کا یہ ہے کہ جب بھی میں نے اس پہ گیمنگ کی ہے یا اس پہ ویڈیو گرافی کی ہے کیمرہ ویڈیو بنائی ہیں یا میں نے فوٹوز بنائی ہیں کافی ٹائم یا گیمز کھیلی ہیں تو یہ بہت زیادہ گرم نہیں ہوتا بلکل ہلکہ لائٹ سا گرم ہوتا ہے اور زیادہ تر یہ فون بلکل نارمل ٹمپریچر پہ رہتا ہے اور میں نے جب اس کی جیپنی ویب سائٹ پہ جا کے گوکل ٹرانسلیٹر یوز کر کے چیک کیا ہے تو انہوں نے جس تو نے کسی طرح کا اس میں کوئی کولنگ چیمبر کوئی کولنگ ٹیکنالوجی یوز کی ہے جس کے وجہ سے یہ فون گیمنگ میں یا ویڈیو بناتے ہوئے یا فوٹوز بناتے ہوئے زیادہ گرم نہیں ہوتا یہ تو ہوگے دوستو اس کے پلاس پوائنٹ اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے ایک آدھ نیگٹیو پوائنٹ پہ جو اس کا سب سے بڑا ڈاؤن سائٹ یا نیگٹیو پوائنٹ مجھے لگا وہ ہے اس کا کیمرہ اس کا بیک کیمرہ ہے جی 48 میگا پکسل اور فرنٹ کیمرہ سیلفی کیمرہ 32 میگا پکسل تو دوستو یہ فون مجھے کیمرہ یا کیمرے کے معاملے میں بلکل ہلکا لگا ہے اس کی جو اپنی ڈیفالٹ ایپ ہے اس کی ڈیفالٹ کیمرہ ایپ ہے اس میں کچھ خاص فیچرز بھی نہیں ہیں اور اس کا کیمرے کا جو آپ کہہ سکتے ہیں رزلٹ ہے وہ بھی کوئی اتنا خاص نہیں بلکل نارمل سی فوٹوز ہوتی ہیں نارمل سے بھی آپ کم کہہ سکتے ہیں ہاں اور بہت بہت آلہ کوالٹی بھی نہیں نارمل بھی نہیں نارمل سے تھوڑی کم لو سائٹ پہ آپ اس کی فوٹوز کہہ سکتے ہیں اس چیز کو فکس کرنے کے لیے میں نے اس پہ جی کیم انسٹال کیا ہے اور جی کیم انسٹال کرنے سے اس کی ویڈیوز اور فوٹوز میں کافی فرق پڑ جاتا ہے مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت بہترین فوٹوز آنے شروع ہو جاتی ہیں لیکن آپ سمجھ لیجی کہ گزارہ ہو جائے گا آپ کا اچھا خاصا اس کا ڈیفرنس تو اس کی مین اپ اور جی کیم اپ میں کافی فرق آپ کو نظر آئے گا آپ کا جو مین آپ کا مقصد ہے اچھی فوٹوز لینا وہ آپ کا پورا ہو جائے گا جی کیم انسٹال کر کے تو میں ڈسکرپشن میں وہ جی کیم کی ویب سائٹ ڈال دوں گا آپ وہاں پہ چیک کر لیجئے گا کہ اس کو کیسے آپ نے جی کیم انسٹال کرنے بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہم لنک میں ڈسکرپشن میں ڈالوں گا وہاں پہ آپ کو کافی زیادہ جی کیم کے ورجن ملیں گے آپ نے وہاں سے باری باری کوئی نہ کوئی چیک کر کے انسٹال کر لینا ہے اور اس کی ایکس ایمل فائل آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں اس ڈیفارٹ سیٹنگ کے ساتھ جی کیم کو ڈاؤنلوڈ کیجئے دو تین ورجن کو چیک کر لیجئے جو آپ کی ٹیسٹ کو سوٹ کرے وہ آپ یوز کرنا شروع کر دیجئے آپ کو اس کے کیمرہ پرفارمس میں بہت بہتری محسوس ہوگی جی کیم کے ساتھ اچھا دوستو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے یا اینڈ کرنے سے پہلے میں ایک دو فکس ہیں وہ آپ کو بتا دوں اس فون کا کیونکہ آپ کو اور بیک سائیڈ پہ آپ کوئی سکین یا بیک یہ پیپر لگوا سکتے ہیں کیونکہ اس کو آپ کو پاکستان میں اس کا پیپر نہیں ملے گا آسواری بیک کور نہیں ملے گا ہاں علی ایکسپریس پہ میں نے ایک دو دیکھے ہیں لیکن میں نے ان کو منگوایا نہیں ہے اس کے علاوہ دوست جی کیم آپ انسٹار کر سکتے ہیں یہاں پہ ون پلس نائن پرو کا آپ لگوا سکتے ہیں گلاس لگا سکتے ہیں اور اب کیٹ کی سکتے ہیں یہ سینٹس ہزار سے لے کے انتالی سہزار میں آپ کو نون پی ٹی اے ملے گا اور اس کی پیچ نہیں ہوتا اوفیشل پی ٹی اے اس کی پیر کرنی پڑتی ہے اور اوفیشل پی ٹی اے کے بعد تقریبا یہ آپ کو چھالی سے سینٹالیس ہزار میں پڑ جائے گا سنگل سیم اوفیشل پی ٹی اے چھالی سہزار سے سنتالیس ہزار میں نون پی ٹی اے سینٹیس ہزار سے انتالیس ہزار میں اور میرے خیال میں دوستو یہ فون بہت ہی اپنی پرائس کو جسٹیفائی کرتا ہے اگر ہم سینٹالیس ہزار میں افیشل پیٹیے بھی لے لیتے ہیں اور جو میں نے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ ایک فون شیئر کیا تھا ون پلس اینٹین جو کہ اٹیس ہزار انتالیس ہزار میں یہ فون ملتا ہے بہتالیس ہزار تک اس پرائس رینج میں وہ ملتا ہے اور سنگل سین پیچ فون ہے اس سے یہ فون ہزار درجے بہتر ہے اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ فون لیجئے خود جائیے کسی شاپ پہ آن لائن پرچیز کا میں آپ کو بلکل مشورہ نہیں دوں گا کسی بھی شاپ پہ جائیے بائی ہینڈ جا کے خود فون کو دیکھئے اور اس کے بعد آپ اس فون کو لیجئے ہاں جاتے جاتے ایک اور بات بتا دوں یہ فون وارٹر پروف ہے میں نے اس فون کو پانی میں پھینکے بھی دیکھا ہے پانی میں اس کی فوٹوز بھی کھینکے دیکھیں ہیں بہترین فون ہے بلکل فون کے اندر پانی نہیں جاتا آپ کو میں مشورہ نہیں دوں گا اس کو پانی میں پھینکنے کا البتہ آپ جس سے لے رہے ہیں اس سے آپ یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ کیا یہ فون کھلا ہوا تو نہیں یہ وارٹر پیک ہے یا نہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میری چھوٹی موٹی گلدیاں ویڈیوز میں جو ہوں کائنڈی ان کو اگنور کر دیجیگا کومٹ میں مجھے بتائیے کہ کیا میں اپنی ویڈیوز میں بہتر کر سکتا ہوں انشاءاللہ نیکس پھر کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ